نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمانی پرتاب سنگھ گھاچرِ آواز راجستان کی سیاست کا وہ چہرہ ہے جو اقلے اپنے دم پر کئی جو ہے لاکھوں کو ووٹوں کو دلوا سکتا ہے لیکن حصہ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی کھلے طور پر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ نظر تو آ رہے ہیں لیکن ودائکوں کے اگر بات کریں تو سیدھے طور پر یہی مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں سچین پائلٹ کے سمرتن میں جھکا اور نظر آتا ہے ودائکوں کو لے کر کے وہ بھی کافی زیادہ اس وقت چرچاؤں میں بنے ہوئے کیونکہ کئی ودائک ان کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے تو سیدھے طور پر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ خود بھی مکہ منتری کے پربل دعوے دار ہیں حالانکہ اس طرح مانا یہ جا رہا ہے کہ کئی ودائکوں کے بیچ جو کھشتان کے استطیع بنی ہوئے وہ یہ سیدھے طور پر بتلاتی ہے کہ اچھو گہلوت کے لیے کھیل کافی زیادہ جو ہے نقصان دے ہونے والا ہے اور سچین پائلٹ کے لیے محول اس وقت پوری طریقے سے بنتا نظر آ رہا ہے راجستان میں ودان سبہ چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور ودان سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے کانگریز پارٹی کے بھی تر جو تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے ودائکوں کھولے کر کے پارٹی کے ورشنیتاؤں کھولے کر کے اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ کانگریز پارٹی کے لیے کھیل پوری طریقے سے آسان نہیں رہنے والا ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی جن مدوں کو لے کر کے جن باتوں کو لے کر کے ستہ میں آئی تھی ان مدوں کو وہ اس طریقے سے فلفل نہیں کر پائی اور جنتہ اس بات کو لے کر تیار بیٹھی ہے کہ کانگریز پارٹی کو اس بار ستہ میں لانا ہے یا پھر اس بار ستہ میں پریورتن دیکھنے کو ملے گا تو ایسے میں سچین پائلٹ کے لیے تو کھل اس سمیں کافی زیادہ مشکل ہی ہے لیکن خود اشو گیلوت بھی کوئی زیادہ کمفرٹ زون میں اس وقت نظر نہیں آتے ان کے ہی مکہ منتری پت پر خطرہ جو ہے وہ منڈر آ رہا ہے اور لگتار پارٹی کو اس بات کو لے کر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا آئیں دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنال نیوز کو دھنیواد